امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدف کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے زکاة اس لیے واجب کی تاکہ انسان اللہ کے بندوں کے لیے رکھس اور خوشانی کا سبب بنے اللہ نے حج اس لیے واجب کیا تاکہ انسان سفر کی تکلیف کو سمجھ کے جو لوگ تجارت کرتے ہیں یا پردیس جا کے رکھس تلاش کرتے ہیں ان کی تکلیف کو سمجھ سکے اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ انسان بھوک کی تڑپ کو سمجھ سکے اور جو انسان دن میں مشکل سے ایک وقت کا خانہ خاتے ہیں اس کی بھوک کو سمجھ سکے اس کی مدد کر سکے اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ انسان اپنی جبی کو سجدے میں رکھ کر اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ ڈرتا رہے کہ مجھ سے اللہ کی مقلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یاد رکھنا اللہ نے حقوق اللہ کو وجود اس لیے بکشا تاکہ انسان حقوق اللہ بات کو پامان نہ کرے اے شخص اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض تو وہ خود سے سوال کرے تو وہ کہنے لگا یادی کونسا سوال امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ سے سوال یہ کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی مقلوق کے لیے احساس ہے یا نہیں اللہ کی مقلوق کے لیے احترام ہے یا نہیں اگر اس انسان کے وجود میں اللہ کی مقلوقات کے لیے احساس قائم ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے اس کی عبادات اللہ کی دربار میں قبول اور مقبول ہے لیکن اگر کوئی انسان نمازیں پڑھتا رہے حج کرتا رہے زکاة دیتا رہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی مقلوق کے لیے کوئی احساس نہ ہو تو وہ یہ جان لے اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی عبادتوں کو روز محشر اس کے موں پہ مارے گا اس کے موں پہ مارے گا موسیقی